بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد تشریف فرما حضرات علماء کرام ہمارے علاقہ کی مقدر شخصیات ہم سب کے لئے آج جہاں آپس میں ہم سب کے دلوں میں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے چلے جانے کے بعد ایک دکھ ایک غم تھا اس کو بانٹنے کا موقع میسر آیا وہیں ہمیں اس بات کی خوشی بھی ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے وہ گوشے جو ہم میں سے ہر ایک کو تنہا تنہا تو معلوم تھے لیکن آج الحمدللہ اس مجلس کے ذریعے وہ تمام خوبیاں وہ کمالات جو مفتی صاحب میں تھیں وہ ہم ان کو حاصل کرنے کا جو ہے وہ موقع ہمیں میسر آیا اس کے لیے میں سب سے پہلے اپنے بہت ہی قابل قدر اور بہت ہی فعال شخصیت حضرت مولانا فتح محمد صاحب کو اس کے لیے دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنی لمبی تگو دو کے بعد اور اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد آج ہمیں یہ موقع میسر ان کی وجہ سے ہمیں یہ میسر آیا جہاں تک حضرت مفتی صاحب کی زندگی کا تعلق ہے الحمدللہ حضرت مفتی صاحب کی زندگی سے ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ نواقف نہیں ہے اس لیے کہ حضرت مفتی صاحب کو اس علاقے کے ساتھ بڑا دلی لگاؤ تھا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ جس طرح مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی شفیق صاحب نے ایک مدلل گفتگو حضرت مفتی صاحب سے متعلق جو ہے وہ فرمائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کی بات کے بعد اب کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی جو مفتی صاحب سے متعلق عرض کی جائے ایک مفتی صاحب کی زندگی کا جو بہت ہی نمائی پہلو ہم سب کے سامنے ہے وہ مفتی صاحب کی آجزی انکساری ایک آدمی اتنے کمالات پر پہنچنے کے بعد اس کے اندر اتنی آجزی اور انکساری ہو کہ ہر آدمی جو ہے وہ مفتی صاحب سے جب چاہے جس مقام پر چاہے جس وقت میں چاہے بات کرے اور حضرت مفتی صاحب مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے تقریباً دوزار ساتھ میں ہم مدلسے کے لیے سفر کر رہے تھے راجوری کے مقام پر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا مدلسے کے تمام اسادزہ میں بھی اس میں موجود تھا میرے بھائی موجود تھے اور ہم سب بہت زخمی حالت میں تھے ہمارے مدلسے کے ایک استاد کا جو ہے وہ اس موقع پر انتقال بھی ہو گیا ہم پریشانی کے عالم میں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو پتہ نہیں کیسے علم ہوا کہ راستے میں اس طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور مدلسے کے اسادزہ جو ہیں وہ زخمی ہیں ہمارے آدھے اسادزہ وہ ان جن ہمارے مدلسے کے استاد کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی ان کو لے کر واپس مدلسے میں آئے اور جو اسادزہ وہ زخمی تھے ان کو لے کر جب ہم ہسپیٹل پہنچے تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ہسپیٹل کے گیٹ کے اوپر ہمارا انتظار کر رہے تھے اور صرف مفتی صاحب نہیں تھے مفتی صاحب کے ساتھ ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم وہ گیٹ پر کھڑی تھی جیسے ہم وہاں پر پہنچے تو مفتی صاحب نے ہمیں فوراں جو ہے وہ علاج و مالجے کے لیے بہت عالی قسم کے جو ہیں وہ ڈاکٹر میں اثر کروائے اور پھر ہمارے ایک استاد کو خون کی ضرورت تھی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ خود تیار ہوئے ایک بوتل خون کی مفتی صاحب نے خود جو ہے وہ ہمارے اس استاد کے لیے مہیا کی تو اتنا پہنچا ہوا آدمی اور آجزی اور انکساری کا یہ عالم مفتی صاحب سے جب ملاقات ہوتی تھی تو مفتی صاحب کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا تھا اور مفتی صاحب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو کام لیا ہے وہ کام بڑے بڑے لوگ صدیوں میں نہیں کر سکتے جو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مختصر عمر میں کر کے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سب جمیل عطا فرمائے اور اس سے زیادہ اہم بات ہمارے لئے یہ ہے کہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ جو کام ہمارے درمیان چھوڑ کر کے گئے ہیں ہر آدمی مفتی صاحب کے ہر کام کو نہیں سمال سکتا لیکن چند افراد کھڑے ہو کر کے مفتی صاحب کے اس مشن کو ضرور جاری ہو ساری رکھ سکتے ہیں ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے مفتی صاحب کی زندگی کے جو گوشے مفتی صاحب کی زندگی کی جو خدمات ہمارے سامنے ہیں مفتی صاحب کی زندگی کے جو کارنامے ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ ہم میں سے ایک ایک فرد کھڑا ہو کر کے مفتی صاحب کے اس مشن کو آگے بڑھائے گا اس کو پیچھے نہیں آنے دے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے نقشے قدم پر چلنے کی اور ان کے جاری کیے ہوئے جو مشن ہیں جو کام ہیں ان کو قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين